ہمارے لئے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اس کے سولویں باب میسی اس وقت جب ثبت گزر گیا تو مریم مجدلی اور یکوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں خریدی تاکہ جا کر اس پر ملے اور وہ ہفتے کے پہلے دن بہت صبح سورے نکلتے ہی قبر پر آئیں اور انہیں اور اپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لئے اس پتھر کو قبر کے موں سے کون لڑکائے گا جب انہوں نے نگاہ کی تو اس پتھر کو لڑکا ہوا دیکھا وہ بہت ہی بڑا تھا اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک نوجوان کو سفید نباس پہنے دنی طرف بیٹھے دیکھا تو حیران رہ گئی مگر اس نے ان سے کہا حیران نہ ہو تم یسو ناصری المسلوب کو رونٹی ہو وہ جی اٹھا ہے وہ یہاں نہیں ہے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جس میں انہوں نے اسے رکھا تھا پس تم جاؤ اور اس کے شاگردوں سے اور پتر سے کہو کہ وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے اور جیسا اس نے تم سے کہا تھا تم اسے وہاں دیکھو گی پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ محب کیے جائیں تشریف رکھیں مسیح خدا نے میرے عزیزو آج ہم ساتھ پوری پاکمہ کے اطلی کلیسیہ کے ساتھ مل کر بلکہ پوری دنیا کے مسیحوں کے ساتھ مل کر اپنی شبہ مداری کی عبادت یعنی اسٹر کی عبادت گزرانتے ہیں آج کی رات کلیسیہ ہم سب کو تمام مومنین کو دعوت دیتی ہے کہ وہ جاگے اور دعا کریں تاکہ ہم اپنی اس منصوبہ نجات کے مشن کی تکمیل کو جانتے ہوئے خدا باپ کا شکر بجا لائیں کہ خدا نے کس طرح اپنے قادر ہاتھ سے اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں کس طرح خدا اپنے کاموں کے ذریعے اپنے کارناموں کے ذریعے اپنے لوگوں کو مشکلات میں سے نکال کر ان کو ہمیشہ کی زندگی کا فارس ٹھہراتا ہے آج کی رات نہائی تھی ببرکت رات ہے آج کی رات فضل کی رات ہے آج کی رات نبیوں کی پیشنگوئیوں کی تکمیل کی رات ہے آج کی رات محبت کی رات ہے آج کی رات رہائی کی رات ہے آج کی رات میری اور آپ کی نجات کی تکمیل کی رات ہے اس لیے آئے ہم نہائی تھی جوش اور جذبے کے ساتھ تالیا بجا کر ایک دوسرے کو ایدہ پاشتہ کی مبارک پاک پیش کریں ہماری کائیوں کی گھونج اتنی ہانی چاہیے آج جتو تک لوگ بیٹھے دینے آہ مبارک باد گرمی ہے لیکن مبارک باد ایدھے باوجود تھنڈی جائی سی مبارک باد ایسی ہونی چاہیے دیئے کیونکہ آج دہ دن میری تتیاری نجات دی تکمیل ہوں دیئے تکمیل دی یسو مسیدہ وسیلہ نا خدا باپ بے فرزان بنا دیتا رہی مسیح خدا میں میرے عزیزو آج ہم بڑی خوشی اور شاد بانی کے ساتھ اس شب بداری کی عبادت میں ایدھے پاسکا یعنی مسیح یسو کے دکھوں کو اس کی تکلیفوں کو اس کی مسلمی موت کو مرنے کو اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر فتح مندی کے اس جشن کو منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ایدھے پاسکا میں آج ہمارے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے آج کا دن میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل کا دن ہے کیونکہ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے جو ہر روز پاتباس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم خداون یسو مسیح کی موت کا اعلان کرتے ہیں ہم خداون یسو مسیح تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں ہر روز جب بھی پاک ماس میں پاک قربانی چڑھائی جاتی ہے تو ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کی موت کا اس کے دکھوں کا اس کی سلیبی موت کا اور اس کے جلالی قیامت کا انتظار کرتے ہیں جب تک کہ وہ نہ واپس لوڈے پیارے بھائیوں پیاری بہنوں یہ آج کی رات میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بھید ہے بہت بڑا بھید ہے یہ پاشکہ پاشکہ کا مطلب کیا ہے پاشکہ ابرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پار ہونا گزر جانا ہے پار ہونا یا گزر جانا ہے ایک حالت سے دوسری طرف منتقلی آج جب ہم ایدہ پاشکہ کی روحانیت پہ گوھر کرتے ہیں تو ہم ہم نے دیکھا کہ آج پاتما کیتلک لیسیا ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم اپنی نجات کی کہانی کو اغاز سے سنیں آج پہلی تلاوت تکوین سے شروع ہوتی ہے تکوین کی کتاب سے ہم دیکھتے کہ کس طرح خدا نے آدم اور ہوا ہمارے پہلے ماباب کو تکلی کیا کس طرح خدا نے کائنات کی ہر چیز کو تکلی کیا خدا نے جب کائنات کو تکلی کیا تو خدا بولتا تھا اور چیزیں وجود میں آتی تھی ہر چیز جو بھی تکلی خوئی وہ خدا کے کلمے سے آئی اور خدا کا کلمہ زندہ یسو تھا کیونکہ مقدس یوہنہ کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں جتنی بھی چیزیں تکلی ط niemand کرتے ہیں تو تکوین کی کتاب ہمیں تکلی کی کا کی کہانی بتاتی ہے جس سےね پتہ چلتا ہے کہ خدا بولتا ہے تو روشنی وجود میں آتی ہے خدا بولتا ہے تو نیر وجود میں آ جاتے ہیں خدا بولتا ہے تو جاندار وجود میں آ جاتے ہیں خدا بولتا ہے تو درکھ پودے پرنچرن سب وجود میں آتے ہیں لیکن جب خدا انسان کی تخلیق کرتا ہے تو خدا بول کے کرتا ہے ہے جب انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا باقی جتنی بھی خدا نے چیزیں تخلیق کی سب کو بولتا تھا وجود میں آتی تھی لیکن جب انسان کا بنانے کا وقت آیا تو خدا نے مٹی لی مٹی کو گوندا مجسمہ بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دام پھونکا اور انسان جیتی چان ہوا انسان خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات میں خدا کی تخلیق میں خدا کو سب سے پیاری مخلوق تھی کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کمہار جب مٹی کے برطن بناتا ہے تو وہ بڑے پیار کے ساتھ مٹی کو گونتا ہے ترتیب دیتا ہے تاکہ اس کا برطن خوبصورت سے خوبصورت ترین نظر آئے اس طرح خدا نے جب انسان کو بنانے لگا تو خدا نے بھی بڑی محبت کے ساتھ انسان کو اپنی شبیق پہ بنایا خدا کی شبیق یہ انسان کی اہمیت ہے کہ انسان کس کی شبیق پہ بناے خدا کی شبیق خدا کی شبیق خدا نے انسان کو پیدا کیا اور جب خدا انسان کو اپنی شبیق پہ پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو خدا باقی تمام جتنی بھی اس کی تخلیق ہے ان میں سے اعلیٰ مقام اعلیٰ رتبہ پیش کرتا ہے اعلیٰ رتبہ دیتا ہے خدا انسان کو باگ ایڈن میں رکھتا ہے خوشی میں بھاگ میں رکھتا ہے اور اس کو یہ اختیار بخشتا ہے کہ تو زمین کو پھلو بڑو معمورو محکوم کرو یہ خدا نے انسان کو بھرکت دیجی مگر انسان کو خدا نے ایک وارننگ بھی دی ہر چیز خدا نے انسان کے ہاتھ میں کر دی انسان کے بس میں کر دی لیکن اس کے باوجود خدا نے انسان کو ایک چیز سے ایک بات سے پہلے ہی متعرف کروا دیا انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ منوت دس یہ نہیں سی اکثر اوقات ہماری عادت ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی برا کام یا غلط کام کر لیتے ہیں تو پھر اس کام پر یا اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے بڑا اچھا جملہ ہے منوتے پتہ ہی نہیں سی منوتے پتہ ہی نہیں سی کہ انجوی ہوند ہے انجو کرانگے تھی انجو ہو جائے گا لیکن خدا نے انسان کو پہلے بتا دیا کہ درخت کے باگ کے ہر درخت کا پھل تم کھا سکتے ہو مگر جو درخت باگ کے درمیان میں ہے نیکو بد کا اس درخت کا پھل مت کھانا کیونکہ اگر کھاؤگے تو آواز نہیں آرہی کھاؤگے تو پچھو پک آواز آنی چاہیے کھاؤگے تو ویری گوڈ اور انسان کیا کرتا ہے پھل کھا لیتا ہے جب انسان وہ پھل کھا لیتا ہے تو پھر موت انسان کا مقدر بن جاتی ہے موت انسان کا مقدر بن جاتی ہے تو کیا آدم اور ہوا مر گئے تھے مر گئے تھے کہ نہیں اگر نہیں مرے تھے تو یہ تو خدا نے کہا تھا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤگے تو مر جاؤگے تو خدا کی بات کلام مقدرس کہتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے مو کی باتیں نہیں ٹلیں گے ہاں جسمانی طور پر ہمیں وہ نظر نہیں آتا لیکن روحانی طور پر وہ مر جاتی ہیں روحانی طور پر وہ مر جاتی ہیں کیونکہ خدا سے دوری موت ہے خدا سے دوری گناہ ہے پہلے خدا باغ ادن میں ان سے شام کو ملنے آتا تھا بات چیت کرنے آتا تھا لیکن اب خدا نے باغ ادن سے نکال دیتا ہے اپنی حضوری سے دور کر دیتا ہے اور انسان کے اور خدا کے رشتے میں دھڑاڑ آ جاتی ہے خدا سے دوری ہو جاتی ہے اور جب خدا سے دوری ہو جاتی ہے تو در حقیقت خدا کے اور انسان کی دوری ہی انسان کے لیے روحانی موت تھی انسان روحانی طور پر مر جاتا ہے لیکن خدا نے انسان کو کس لیے پیدا کیا تھا زندگی کے لیے پیدا کیا تھا موت کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا تھا اس لیے خدا پھر وہاں پہ ہی کیونکہ انسان کو پیار کرتا تھا اور ہمارے پیار کی خاطر انسانی محبت کی خاطر خدا ایک وعدہ کرتا ہے آج باغے ادن میں کہ میں ایک نجات دہندہ بیجوں گا جو اپنے لوگوں کو یعنی کہ گناہ کی غلامی سے رہائی دیں گے کیا لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں ایک نجات دہندہ بیجوں گا خدا خدا شیطان کو کہتا ہے کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان اداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گی اور تو اس کی ایڑی کی تاک میں رہے گا اور یہ وعدہ خدا نے نجات دہندہ کا کیا تھا اور وہ نجات دہندہ خدا اور آج جس طرح میں نے کہا کہ آج کا دن نبوتوں کی پیشنگوئیوں کی سہائی پہ انبیاء کی توریت کی تکمیل کا دن ہے آج کا دن تمام نبیوں کی تمام جتنے بھی نبوت ہوئی ہے پرانے ایدنامے کی اس کی پیشنگوئیوں کا دن ہے اس لیے آج وہ نجات دہندہ وہ تمام جتنی پیشنگوئیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے اس طرح یہ باغ عدن میں وعدہ کیا گیا تھا نجات دہندہ کا آج وہ نجات دہندہ میرے لئے آپ کے لئے موت پر فتح پا کر ہمیں وہ جو معروسی گناہ ہے معروسی موت ہے جو ہمارے پہلے والدین کے وسیلہ سے ہم گناہ کا تاقب کرتے ہیں اور گناہ میں شریک ہوتے ہیں اور روحانی طور پر موت کو شکار ہوتے ہیں تو آج مسیحہ اپنی جان دے کر اپنے مردوں میں سے جی اٹھ کر مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لئے ازادی بکشتا ہے جس طرح میں نے کہا عید پاشکہ کا مطلب ہے پار ہونا پار ہونا آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے خروج کیا واقعہ سنا ہے کہ کس طرح بنی بنی اسرائیل قوم خروج کے ذریعے خروج کرتی ہے پار ہوتی ہے کہاں سے مصر کی غلامی سے بنی اسرائیل قوم قریباً چار سو تیس سال تک مصریوں کی غلام رہتی ہے اور وہ دعا کرتے ہیں اپنی غلامی میں خدا کو پکارتے ہیں کہ وہ ان کو رہائی عطا کرے تو خدا ان کو موسیٰ کے ذریعے اپنی شریعت دیتا ہے اور شریعت دینے سے پہلے خدا ان کو ایک وعدہ کرتا ہے وعدہ کس چیز کا کرتا ہے کہ خدا نے عید خدا ان پہ ترس کھاتا ہے خدا نیچے اترتا ہے وہ وعدہ جب باپ ابراہیم سے خدا نے کیا تھا آج وہ اس کی قوم سے بنی اسرائیل قوم سے پورا کرتا ہے جب بنی اسرائیل قوم عید فسا کھاتی ہے دو تین دن پہلے کی بات ہے پاک جمعیرات کو ہم نے بھی عید فسا کھائی ہے عید فسا یہودیوں کا یوم ازادی ہوتا ہے اس دن وہ یوم ازادی کا دن مناتے تھی یوم ازادی سے مراد کہ وہ اس فسا کو کھاتے تھے کہ جس دن وہ مصر کی غلامی سے ازاد ہوئے تھے مصر کی غلامی سے جب وہ ازاد ہوتے ہیں تو خدا انہیں ایک حکم دیتا ہے کہ ازادی سے پہلے ایک فسا کھانی ہے اور فسا کھاتے وقت وہ اس برے کا خون اپنی چوکٹوں پہ لگانا ہے چوکٹوں خون لگا ہوگا موت کا فرشتہ اس دروازے کو چھوڑ کر اگلے گھر چلا جائے گا یعنی خون کے ذریعے موت کا فرشتہ آگے گزر جائے گا پار ہو جائے گا اور اس گھر میں جتنے لوگ ہیں پلوٹے ہیں وہ محفوظ رہیں گے اور اسی پاس یادگار کو آج ہم پاشکہ کے ساتھ چھوڑتے ہیں جس طرح وہ پاشکہ کھاتے ہیں اور ہر سال پھر وہ اس کی یادگار ہی بناتے تھے ہر سال اس پاشکہ کی اس پاس آور کی وہ یادگار ہی منایا کرتے تھے کہ کس طرح خدا نے ان کے لیے عجیب کام کی یہ بڑے بڑے کام کیے ملک مصر سے بنی اسرائیل قوم کو علامی سے نکال کر لے کر آیا بیابان میں اس نے بہر کلزن کو ان کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور بنی اسرائیل قوم درمیان میں سے پار ہو گئی یعنی بنی اسرائیل قوم کا پاشکہ ہوا کہ اسی یادگار کو وہ ہر سال منایا کرتی اور خدا من یسو مسی بھی اسی پاشکہ کی تکمیل ہے خدا من یسو مسی بھی پانچ عمرات کو اسی پاشکہ کو مناتے ہیں ان کی ایدے فسا کو مناتے ہیں اور وہ ایدے فسا کو نیا مور دے دیتے ہیں خدا من نیسو مسی بھی ہمیں ایک حالت سے دوسری حالت میں لے آتا ہے یعنی موت کی غلامی سے روحانی طور پہ جو ہم مردہ ہیں اس سے لے نکال کر ہمیں عبدی زندگی میں لے آتا ہے روحانی طور پہ جو مردہ ہے خدا سے دور ہے ہمیں خدا کے ساتھ پھر ملاب کروا دیتا ہے اس لیے آج کی رات ملاب کی رات ہے آج کی رات مکمل ہونے کی رات ہے آج کی رات اپنے اپنے رشتے پر غور کرنے کی رات ہے کہ میرا رشتہ خدا کے ساتھ ساتھی طور پر کیسا ہے آج کی عبادت میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو عید پاشکہ ہے یہ جو ملاب کی رات ہے یہ کس طرح پرانے اہد نامے کی تمام پیشن گوئیوں کو کی تکمیل کر کے ہمیں نئی اسرائیل ہونے کا درجہ دیتا ہے میں اور آپ نئی اسرائیل ہے جو خدا وند یسو مسیح کے ذریعے خدا باپ کے پرزند یعنی بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں میرا اور آپ کا فاتح مسیحہ آج کے دن مجھے اور آپ کو خدا باپ کے ساتھ مکمل طور پر چوڑ دیتا ہے اگر خدا وند یسو مسیح صرف فسا تک رہتے اگر وہ صرف فسا کھاتے اور اسی فسا کو کی یاد تک رہتے تو پھر شاید آج مسیحی اتنی تداد میں نہ ہوتے شاید یسو مسیح کا آنا جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا پھر وہ پورا نہ ہوتا آج کی رات اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم جو مسیحی ہے نہ صرف یسو مسیح کے دکھوں کو یاد رکھتے ہیں صرف یبی موت کو یاد رکھتے ہیں بلکہ ہم اس کی جلالی قیامت کو بھی یاد رکھتے ہیں ہم دکھوں کو صرف بھی موت کو اس کے دفنائے جانے کو اور جلالی قیامت کو یاد رکھتے ہیں اس لیے مقدس پولوس رسول کرنٹیوں کے نام خط میں پہلا کرنٹیوں جو اس نے پہلا کرنٹیوں لکھا اس میں لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو آپ کا ایمان اور ہماری منادی بے فائدہ ہے مسیح کا جی اٹھنا لازم امر تھا کیونکہ وہ آیا ہی اس لیے تھا یسو مسیح آیا ہی اس لیے تھا کیونکہ مقدس یوہنہ کی انجیل دسویں باپ کی دسویں آیت میں یوں نکھا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں زندگی پائیں زندگی پائیں زندگی پائیں ویری گوڈ یہ یسو مسیح کا مشن تھا کہ ہم زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں اس لیے مقدس اگسٹین مقدس اگسٹین ابائے کلیسیہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسیحی لوگ پاشکائی لوگ ہیں کون سے لوگ ہیں پاشکائی لوگ پاشکائی لوگ ہونے کا مطلب ہم پوری عبید لوگ ہیں اب پاشکائی لوگ ہیں اور ہالیلویہ ہمارا نعرہ ہے ہالیلویہ 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 بولو بولو خدا نیسو مسیح کے نام کی مامر یم کے نام کی مقدس اگسٹین فرماتے ہیں کہ ہم پاشکائی لوگ ہیں ہالیلویہ ہمارا نعرہ ہے ہالیلویہ فتح مندی کا نشان ہے ہالیلویہ فتح مندی کا نشان ہے یہ فتح مند لوگوں کا نعرہ ہے ہم جو فاتح مسیحہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم پر امید ہیں امید کے لوگ ہیں ہمارا یہ فرض پنتہ ہے کہ ہم بھی جو امید خدا نے ہمارے اندر امید کی شمع جلائی ہے ہم اس تو اس امید کو دوسر تک لے کر جائیں پھر ہی ہمارا پاشکائی بھید مکمل ہوتا ہے میرے عزیزو دنیا میں بے شمار جائبات ہیں اور ان میں سات بڑے عجوبے دنیا میں ہیں اور سب سے بڑا ان میں سے ایک عجوبہ ارام مصر ہے جہاں پہ بے شمار جو مصری دیوتا ہے دیویا ہے یا ان کے پراؤن بادشا ہیں ان کے مجسمے ان کی لاشوں کے ممیز جن کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لندن میں ایک میوزیم ہے جہاں پر دنیا کے تمام مشہور لکھاری فلوسفورس جتنے بھی بڑے بڑے سیاست دان ہیں سب کی قبریں ہیں اور ان کی قبروں کے لاشوں قبروں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اور میرے لیے یرشلم میں ایک مقدس مقام ہے جسے پولی سپٹر یا پاک قبر کہا جاتا ہے اس قبر کی زیارت دنیا میں بے شمار لوگ ہر سال لاکھوں کی تداد میں لوگ کرنے جاتے ہیں اور جب اس قبر کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس قبر کے باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے یہ اس لیے مشہور ہے کیونکہ آج سے دو ہزار سال پہلے جس قبر میں یسو کو دفنایا گیا وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جیل تھا اور اس کی قبر آج بھی خالی ہے اس واسطے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ فغر کی بات ہے کہ میرا اور آپ کا مسیح واحد وہ ہستی ہے جس کی قبر کے بار یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں حالیلویہ 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 پاس خداون یسو مسیح اپنی قدرت اور کو بلائے تاک رکھتے ہوئے مردوں میں سے زندہ ہو کر ایک بڑا موجزہ کرتے ہیں یہ موجزہ اپنی نویت کا انوکھا موجزہ ہے جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا کیونکہ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو خداون یسو مسیح نے چھتیس موجزات کی موجزات تو بے شمار کی لیکن جو انا جیل میں ہمیں ذکر ملتا ہے چھتیس موجزات کا ذکر ملتا ہے اور ان چھتیس موجزات میں سے تین ایسے موجزے ہیں جو خداون یسو مسیح نے مردوں کو زندہ کیا سب سے پہلے اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا یائر کی بیٹی کو جب زندہ کرتا ہے تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ابھی بھی زندہ تھی پھر خداون یسو مسیح نہ ان کے بیٹے کو زندہ کرتا ہے جس کا جنازہ راستے میں تھا لیکن کچھ یہودی ابھی بھی اس پر یقین نہیں لاتے کہ زندگی موت کا خالق اور مالک ہے وہ پھر بھی یقین نہیں لاتے لازر کے بارے میں مشہور ہے لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ چار دن کا قبر میں مردہ ہے اور میرا اور آپ کا مسیح یہ قدرت رکھتا ہے کہ چار دن کے مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہے یہ میرے اور آپ کے مسیح کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے اور بالاخر آج کے دن وہ خود اپنی قدرت سے زندہ ہو کر مجھے اور آپ کو فتح مند بناتا ہے اس لیے آج کا دن ہماری فتح کا دن ہے ہمارے جشن کا دن ہے تو ہم خوشی اور محبت سے اس جشن کو مناتے ہیں مسیح میرے عزیزو لیکن اس جشن کی تکمیل اس صورت ہی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اس کی محبت کا پیغام اس کے رحم کا پیغام اس کے حکموں کو اس کی تعلیمات کو ایک دوسرے کے ساتھ پانٹیں گے تو چھوٹی سی کہانی ہے جو ہمیں مسیح یسو کی محبت کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ کس طرح ہم کے دنوں کی بات ہے کہ وہ آتا ہے اپنی ماں کے پاس وہ کہتا ہے کہ امی مجھے میرے سارے دوستوں نے کپڑے جوتیاں لے لی ہیں لیکن میں رہ گیا ماں وہ گریب خان دان سی او دی ماں نے انہوں کیا پتر کوئی گل نہیں خدا مہیا کرے گا بچے بچے نہیں اس گل نہیں سمجھ دا کمرے چو باہر چلا جان دا آخر بلہ گل چند تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ آن دے نہیں کافی شاپر پکڑے دے نہیں دے دوست داست نے یار تیا دکار ممان آئے نہیں تو جا کچھ نہ کچھ لے کے آئے نہیں چلو میں جان کوشش تفیر کچھ عرصے بعد چند دیٹے ڈیل بعد ممان جان دے بیٹا اپنے کار جان دا دے بیٹا اویحلا تیرے کپڑے جتیاں ہر چیز آگئی دے ایک دے تی نی دے وہ عورت دے گئے بچہ دور دور باہر جان دا باہر جا کے اس عورت دا پھڑ لیندہ انہوں عورت نو کہن دا کہ انٹی تسی خدا ہو وہ کہن دی میں خدا نہیں آہ اور پھر دجی آرہی کہن دا نہیں تسی خدا ہو کہن دی میں خدا نہیں آہ اور تیسری دفعہ پھر کہن دا کہن دا نہیں تسی خدا ہو انہوں عورت بھی پریشان ہو جائے یہ منہوں کیوں خدا کہہ رہی ہے اور کہن دا منہوں میری مہا نے کیا سی کہ اے سار یا چیز خدا مہیا کرے گا خدا دے گا کہ تسی دیکھ گئے کیا تسی خدا ہو عورت انہوں بہت خوبصورت جواب دیں دی کہ نہیں میں خدا آتے نہیں آہ لیکن میں خدا دی پہ جی ہوئی بندی آہ کہ میرے عزیزو اے اسٹردہ پیغام سانو تی خدا وند یسو مسیح نے ببت اسمہ دے ذریعے اپنے مشن لی چون لے آوے کہ جس طرح انہیں اپنا آپ توڑ کے اپنی محبت ساڑی دی آئے اسی اس اسٹردہ اپنی خوشیاں دے اپنے پہن پرامان عزیزو قارب شامل کریے مسیح خدا وند وصی دے آمین